بچانے نکلے ہیں تمام لا پتا افراد کو ہم بائیں بچانے نکلے ہیں یہ جو نو معلوم ہیں ہم برائچ نظر بچانے نکلے ہیں ہم برائچ نظر بچانے نکلے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے میرے بابا کو منظر آم پہ لے کر آجائیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا دیں لیکن فیملی نے کوئی جرم نہیں کیا کچھ لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کام بہت مجبور ہیں میری بین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ اس وقت تین مہینے کی تھی یہ اب چار سال کی ہے اسے نہیں پتا کہ باپ کیا ہوتا ہے باپ کا سایا کیا ہوتا ہے باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے ایک دن وہ اتنی رو رہی تھی اس نے کہا امی سب کو ابو ہے مجھے کیوں ابو نہیں ہے ہم سالوں سے اسی تصویر کو دیکھ کر زندگی جی رہے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل ہمارے پیارے واپس لوٹ کر آئیں گے اس امید پہ ہم روڈوں پہ ہیں ایک دن مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کوئی امید ہے آپ لوگ یہاں پر سڑک پر بیٹے ہیں ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے سڑک پر بیٹنے کے سوا اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں میرے چاچا سفر بلوچ جن کو 23 اکتوبر 2013 کو رات کے تین بجے اپنے ہی گھر سے اٹھایا گیا جن کا ابھی تک کوئی پتا نہیں ہے ان کو اور کچھ نہیں کمز کم آپ لوگ منظر یہاں پہ لے گیا ہیں سزا دیں پانسی کی سزا دیں لیکن ہمارے سامنے دیں یہاں پہ 23 دن ہوئے مجھے بیٹے ہوئے اور میں تھک گئی ہوں اس کے بیٹے گرگین اور رائل کو روز ایک میسج کر کے جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ بیبو آپ میرے بابا کے آفیس کے سامنے بیٹے ہو آپ میرے بابا کو کب لے کے آوگے آپ روز میرے بابا کو بولتے ہو آپ بابا کو لے کے آئیے لیکن آپ 30 دنوں سے بیٹے ہو کب لے کے آوگے ہم تھک گئے ہم بولتے رہیں گے جب تک آپ یومن رائٹس ابیوز بند نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچ خاموش ہو تو اس کے لیے آپ کو بلوچ کو برابری کا حق دینا پڑے گا وہ ڈیو حق جو میرا ہے جو میرے بچے کا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا بڑے بنگلے کوئی بڑے آرام و آسائش کے لیے در نہیں آئے بلکہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے آئے ہیں بائیوں کے لیے آئے ہیں لیکن اتنا بھی ان میں زمیر نہیں رہا کہ وہ آج بلوچستان کی سرزمین پر جن بلوچ خواتین کو بلوچ ماں کو جو ہے غیرت کا نام دیا جاتا ہے فخر ان پر کی جاتی ہے ان کی داستان پر ان کی تاریخ میں جا کر جس طریقے سے ان کو جو ہے ان پر فخر کر کے ان کو ستائش کی جاتی ہے ان کی آج وہی ماں بہنیں یہاں پر جو ہے ایک چادر تلے کھلے آسمان کے نیچے بیٹے ہوئے ہیں لیکن ان حکمرانوں کو اتنا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ادھر دو قدم کے فاصلے پر ان ماں اور بہنوں سے آکے ملیں مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مگران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں